اس پریوگ میں یہ لڑکی اکبار کو اس کے فائبر کی لائن کے اندر پھار رہی ہے اور ہر بار اس کو لمبی سمانہ انتر پٹیاں ملتی ہیں لڑکا ان کو فائبر کے کراس پھار رہا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور خوش بین کرتے ہیں دیکھیں اکبار لکڑی کے بنیوں ہوتے ہیں فائبر کے بنیوں ہوتے ہیں تو جس دشاں میں ان کے فائبر ہوتے ہیں اسی دشاں میں وہ اچھی طرح سے اکبار پھڑتا ہے اب ہم ایک اکبار کا ایک کاغذ لیتے ہیں اور اس کو دو حصوں کے اندر کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم پہلے تو اس کو پھارنے کی چیشتہ کریں گے اس ورینٹیشن میں جس دشاں کے اندر اس کے فائبر یا گرینز ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر پٹیاں بہت آسانی سے پھٹیں گی لگ بھگ سوانہ انتر پٹیاں پھٹ رہی ہیں کیونکہ ہم along the grains ان کو پھارنے کی کوشش کر رہے ہیں along the fibers فائبر کی دشاں میں ریشو کی دشاں میں تو سب ہی کے سب اچھے طرح سے لمبی پٹیاں آپ کو ملیں گے اب اس پار ہم وپری دشاں میں نبے انچ پر بلکل اکروس سی فائبر پھاریں گے تو ہم کو بس چھوٹے چھوٹے سے اٹھ پٹے ٹکڑے ملیں گے دیکھیں جو لکڑی ہوتی ہے لکڑی پہ اگر ہم رندہ کرتے ہیں اگر along the grains کریں گے تو ستہ بہت ہی چکنی بنے گی پر across the grain اگر رندہ کریں گے لکڑی کو تو خردری ہو گئی یہاں پہ دوبارہ دیکھیں لڑکی جو ہے وہ along the fibers پھار رہی ہیں تو اس کو لمبی اچھی پٹیاں مل رہی ہیں جبکہ لڑکے کو بس چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے مل رہے ہیں کیونکہ وہ across the grain ان کو پھارنے کی کوشش کر رہا ہے مل رہا ہے